جمہو کشمیر جمہو کشمیر کے سمیت پورے دیش کے اندر حصہ میں لوگ سبا چناؤوں کی جو ہے وہ گونچ سنائی دے رہی ہے جہاں تک اگر جمہو کشمیر کے جمینی حقیقت کی بات کریں یہاں پر جمہو کشمیر میں لوگ تانترک پر کریا بحالی کی بات کریں تو دو ہزار چودہ کے بعد یہاں پر جو ہے اسیمبلی چناؤ نہیں کروائے گے دو ہزار اٹھارہ کے اٹھارہ کو پی ڈی پی اور بی جے پی گھٹ بندن کی سرکار کا پتن ہوا تھا اس کے بعد یہاں جو ہے وہ بھی پانچ سال کا سمیت بھی چکا یہاں پر چناؤ نہیں ہوئے اگر پنچائت نچلے سطر پر پنچائت نگر نگم یا لوکل باڈیز کی بات کریں تو ان کا کاریکال بھی جو ہے پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے اس کے بعد پانچ اگست دو ہزار انیس کو جو جمہو کشمیر کے دھارہ تین سو ستر کو اٹھایا گیا جمہو کشمیر کا پنر گھٹن کیا گیا اس سمیہ جمہو کشمیر کی عوام کے ساتھ کیندر سرکار کی طرف سے جو اس سمیہ کیندر کے اندر بی جے پی سرکار ہے اس کی طرف سے بہت سارے وعدے کیے گئے تھے ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا بہت جلد ہمیں راجے کا درجہ لوٹانے کا ہمارے ساتھ وکاس روجگار کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا ہمارے کشمیری پنڈیت بھائیوں کی گھر واپسی کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا جمہو کشمیر میں امن بحالی قائم کرنے کا آن تک واد سے مختی دلانے کا ہمارے ساتھ ماننی دیش کے ماننی گرہ منتری جی نے وعدہ کیا تھا سدن کے پٹل سے پیو کے کو واپس جمہو کشمیر کا حصہ بنانے کا تو یہ تمام وعدیں جو ہے آج پانچ سال سے لگ بگ سمیں بیٹھنے کو ہیں اگلے لوگ سبا چناؤ جو ہیں وہ سر پر ہیں تو ان تمام وعدوں کو جو ہے اگر جمینی ان کی حقیقت دیکھیں تو یہ پوری طرح سے عوام کے ساتھ وعدہ کلافی ہوئی ہے کوئی بھی جمینی طور پر ان وعدوں کو پورا نہیں کیا گیا اب لوگ سبا چناؤوں کا بگل بچ چکا ہے تو ہم جنتہ کے بیچ میں ایک سلوگن لے کے جا رہے ہیں اپنا ایک عبیان نکالا ہے ہم نے کہ پہلے عدکار پھر سرکار کہ جو آپ نے جمہو کشمیر کی عوام کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے جو جمہو کشمیر کی عوام کو عدکار آپ نے چھینے تھے ان عدکاروں کی بہالی کرو اس کے بعد جو ہے سرکار بنانے کا دعویٰ پیج کرو آپ کو بتا دوں کہ اس عبیان کے تحت ہم نوہ مارچ کو شری نگر سے ایک جن سمواد یاترہ جن سمپرک یاترہ کا جو ہے آیوجن کریں گے جلا ستروں پر یہ جو ہے یاترہ کا آیوجن کیا جائے گا جمہو کشمیر کی پانچوں لوگ سبا سیٹوں کے تمام شیطروں کے اندر ہم پہنچیں گے اور جنتہ سے سیدھا سمواد کیا جائے گا ان کو جاگروک کیا جائے گا ان کے حقوں کو لے کر مجھے لگتا ہے کہ اس سمیں سب سے بڑیا موقع ہے جمہو کشمیر کی عوام کے پاس کہ جو آپ سے ووٹ مانگنے اب آپ کے دروازے پر آئیں گے ان سے پوچھو کہ جو ہمارے ساتھ جو بادے کیے گئے تھے ان بادوں کا کیا سٹیٹس ہے اس سمیں اس کے ساتھ ہی دیکھئے لگاتار شیف سینہ سے پوچھا جا رہا ہے آپ تمام پترکار بھائیوں کی طرف سے کہ اگامی لوگ سبہ چناب جو گوشیت ہونے والے اس میں شیف سینہ اپنے پرتیاشیوں کو کھڑا کرنے جا رہی ہے یا نہیں آپ کو بتا دوں کہ بلکل شیف سینہ کی تیاری پوری ہے ہمارے تمام امیدوار کمر کسے بیٹے ہیں ہمارا سنکلپ ہوگا جنتہ کے مددوں کی پورتی اور اس کے ساتھ ہاں جمہو کشمیر کو وشیش درجہ اور جمہو کشمیر کے ستھانیے لوگوں کے ادھکاروں کی بہالی ہم نے وہ ناموں کی سوچی کے پارٹی ہائی کمان کے ساتھ اپنے وہاں کے ان کے نردیشوں کا انتجار ہے جیسا ہی ان کا عدیش ملتے ہیں اسی ایک آڈنگ جو ہے یہاں پر ہم اپنے امیدواروں کو کھڑا کریں